اس ویڈیو میں آج ہم limitation of mobile communication کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ہماری جو mobile communication ہے اس کے کچھ drawbacks ہیں سے کچھ نقصانات ہیں یا ایک بہت ہی limited way میں کام کرتی ہے اسے آج ہم سمجھیں گے تو limitations سب سے پہلے limitation جو ہے کسی بھی mobile communication system کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی mobile phone پہ ہم یا کوئی hacker اس پہ کوئی spyware install کر سکتا ہے spyware کیا چیز ہے spyware دراصل ایک ایسا software ہوتا ہے ایک ایسی application ہوتی ہے کہ وہ اگر ہم اپنے smartphone پہ install کر دیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ secretly اس کی جو secret information جو کچھ بھی ہم mobile phone پہ type کریں گے اس تک یہ access کر سکتا ہے یعنی کہ credit card information اگر آپ نے store کی بھی اپنے mobile phone میں یا اگر آپ نے کسی بھی account کی login details اس کا username اور password اگر آپ نے enter کیا اپنے mobile phone پہ تو ہمارا spyware اپ کیا کرے گی کہ وہ access کر لے گی اور ہمیں وہ جو hacker ہے وہ نقصان پہنچا سکے گا یعنی hacker جو ہے وہ آپ کی system تک اگر اس نے spyware install کر دیا تب آپ کے mobile phone کو آپ کی private data کو کافی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی limitation ہے mobile communication کی دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی processing capability ہے وہ کافی زیادہ اس کی processing capability لو ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ error آنے کی chances کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی جو storage availability ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہوتی ہے کیونکہ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے mobile phone کو compare کر رہے ہیں اگر اپنے desktop computer کے ساتھ تو ہمارا جو desktop computer ہے اس کے مقابلے میں اس کی processing capability کافی کم ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا software چلانا ہو جو کہ کافی زیادہ heavy ہے یا اس کو بہت زیادہ space required ہے memory میں تو وہاں پہ اس کی high processing چاہیے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو error آنے کی chances ہوتے ہیں mobile phone میں وہ کافی زیادہ ہوتا ہے mobile communication میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ ایک mobile phone کا جو format ہوتا ہے یعنی اس کا جو data یا اس کی جو coding scheme ہوتی ہے اس کے operating system کی دوسرے mobile phone کی جو coding scheme میں format ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے تو اکسا رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک coding scheme یا ہم ایک language کا data send کر رہے ہیں message send کر رہے ہیں تو وہ دوسرے mobile phone پہ receive نہیں ہوگا یہی بھی ہو سکتا ہے کہ دو mobile phones ہیں mobile phone A ہے اور mobile phone B ہے mobile phone A جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ technology تھوڑی سے لو ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر technology تھوڑی سے high ہے تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی picture بھیج رہے ہیں یا کوئی ویڈیو بھیج رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ mobile A کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو وہ اس کو read نہیں کر پائے گا تو error کی chances کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو intercompatibility ہے mobile phones کی وہ اس میں کافی difference ہے تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے اس کی ایک limitation ہے اور low storage اس کی جو چونکہ size کا چھوٹا ہے تو اس کے اندر ہم large space میں large hardware ہم اس کے اندر insert نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ data store کر سکے اسی طرح اگر اس کی مزید limitation کی بات کی جائے تو اس کے اندر آ جاتا ہے اس کا limitation of small display یعنی اس کا جو display ہے وہ کافی زیادہ small ہے یعنی اگر آپ نے کوئی کوئی بڑا display آپ کو چاہیے ہو یعنی آپ نے بڑے display کے اوپر وہ چیز view کرنی ہو تو اس حوالے سے اس کا display small ہوتا ہے اور اس کی battery جو ہوتے وہ بھی کافی کم ہوتی ہے normal جو اگر ہم اس کو comparison کریں لیپ ٹاپ سے لیپ ٹاپ کمپیٹر سے تو اس کے مقابلے میں اس کی battery بھی کافی کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ humans جو ہے وہ زیادہ dependent ہو چکے ہیں موبائل فونز پہ یعنی کہ ہمارے ہمارے جتنے بھی needs ہوتی ہیں ہم نے اگر کوئی calculation کرنی ہے یا ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم فوراں موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کر لیتے ہیں تو کبھی بعض اوقات یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو خود کا potential ہے یعنی human potential جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے effect ہو رہا ہے اب چونکہ موبائل ہر ایک کے پاس easily available ہوتا ہے تو جب کبھی بھی آپ نے کوئی complex calculation کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو خود کرنے کی بجائے موبائل فونز کے ذریعے زیادہ تر لوگ اس کا prefer کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی human potential ہے اس کو کافی زیادہ اس کا اثر پڑا ہے اس کے علاوہ موبائل communication میں چونکہ ہمارا پاس internet عام طور پر available ہوتا ہے direct access کر سکتے ہیں worldwide web پہ وہاں پہ جو web پہ جتنی بھی information ایکسس کیا جا سکتا ہے تو اس کی validity اور accuracy اس کے اوپر بھی شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل worldwide web یعنی internet پہ different social media pages کی اوپر کچھ social media applications پہ لوگ جو ہے وہ ایسا data اپلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ valid نہیں ہوتا یا inaccurate ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی موبائل فونز چونکہ بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ wrong information جو ہے وہ society میں پھیل سکتی ہے موبائل فون کی وجہ سے تو یہ اس کی بڑی خطرناک جو ہے اس کا drawback ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ جو limitation ہے mobile communication system کی وہ کیا کیا ہیں اور mobile communication system جو ہے اس کے کیا کیا drawbacks ہیں ببیا پامانی کڑھو ab